ہیلو گائز دیس ایس می ابراہیم ریاض ویلکم بیک ٹو نمونے آج ہم آپ کے لئے فورڈ کی طرف سے ایک ریپٹر کی ویڈیو لے کر آئے ہیں اس کے زبادہ فیچرز کو ڈسکس کریں گے آپ بھی ایک زبادہ چیز کر سکتے ہیں وہ ہے نیچے سبسکرائب بٹن جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں چلیے ویڈیو سٹارٹ کر دیں ابھی کے لئے یہ والا جو فورڈ ریپٹر ہے یہ آٹو میکس پر کھڑا ہے مزید اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ میں نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تو سب سے پہلے اگر اس کی فرنٹ پروفائل کی بات کریں تو اس کی بہت ہی اگریسیف فرنٹ پروفائل ہے جس کے بالکل سینٹر میں گریل کے درمیان میں یہاں پر فورڈ کی بیجنگ ہے اور اس کے نیچے ہمارے پاس فرنٹ کیمرہ ہے اس کے نیچے دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس نمبر پلیٹ کی اپشن ہے اور لیفٹ اور ریٹ دونوں سائٹ پہ ہمارے پاس ٹوچن کی اپشن ہے اگر اس کی ہیڈ لائٹ کی بات کریں تو یہ جو یلو لائٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا ڈی آر ایل ہے ڈی آر ایل سٹینٹ فارڈ ڈی ٹائم رننگ لائٹ اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس اس کی ہیڈ لائٹ ہے یہ ہمارے پاس لیفٹ سائٹ کا انڈیکیٹر ہے اس کے نیچے یہاں پہ ہمارے پاس ہائی بی میں اس کے نیچے یہاں پر اگر دیکھیں تو یہ ہمارے پاس فوگ لائٹس ہیں ریپٹر کی اگر سائیڈ پرفائل کی بات کریں تو بہت ہی خوبصورت اس کی سائیڈ پرفائل ہے ایک اور چیز بھی بہت خوبصورت ہے وہ ہے نیچے سبسکرائب بٹن اگر اس کے فینڈر کی بات کریں تو یہاں پہ ایک کٹ لگی ہوئی ہے کی وینٹیلیشن کے لیے اس کے بعد اگر اس کے ٹائر کی بات کریں تو اس میں 17 انچ کا لائر ایم دیا گیا ہے اور اس کا جو ٹائر سائز ہے وہ بھی کافی بڑا ہے اگر اس کے سائیڈ میرر کی بات کریں تو اس کا سائیڈ میرر بھی کافی بڑا ہے یہاں پہ ہمارے پاس ایک انڈیگیٹر دیا گیا ہے اس کے نیچے ہمارے پاس ایک ویلکمنگ لائٹ ہے یہ والی اور اس کے نیچے بھی ہمارے پاس یہاں پہ ایک کیمرہ دیا گیا اگر اس کے دور ہینڈل کی بات کریں تو باڈی کلر کے اس کے دور ہینڈلز ہیں اور اس میں ہمارے پاس سمارٹ کیلیس انٹری بھی ہے فرنٹ ڈرائیونگ دور کی بات کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس پاور ونڈوز دیا گیا ہے یہاں پہ ہمارے پاس کاربن فائبر کا ایک چھوٹا سا پوزشن دیا گیا ہے یہاں پہ ہمارے پاس ایک دور ہینڈل دیا گیا ہے یہاں پہ ہمارے پاس تھری میمری سیٹس دی گئی ہیں یہاں پہ ایک بڑا سا سپیکر دیا گیا ہے جس کا بارڈر میں کروم کی فینشنگ کی گئی ہے اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس چھوٹی سی سپیسز دی گئی ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک بوٹل ہولڈر ہے اس میں انٹر ہونے کے لیے یہاں پہ ایک فوٹریس دیا گیا ہے جو میٹل کا ہے اور یہاں پہ ایک دور ہنڈل دیا گیا ہے تو ہم ایزیلی اس میں انٹر ہو سکتے ہیں چونکہ اس میں الیکٹرک سیٹس ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس بٹنز بھی دیئے گئے ہیں تو یہاں سے ہم اپنی سیٹس کو اپنے حساب سے سیٹ ویٹ کر سکتے ہیں اب میں آپ کو اس کا انٹیریر دکھاتا ہوں کیمرہ آگے لے کے آئیے گا انٹیریر میں سب سے پہلے اگر اس کی سٹیرنگ کی بات کریں تو لیفٹ سائیڈ پہ ہمارے پاس کروز کنٹرول کی اپشنز دی گئی ہیں اور رائٹ سائیڈ پہ ہمارے پاس ملٹی میڈیا کے کنٹرول دیئے گئے ہیں بلکل سینٹر میں فورڈ کا لوگو دیا گیا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس ڈارک میٹ کلر کی فنشنگ کی گئی ہے ہینڈل کے نیچے یہاں پہ ہمارے پاس پیڈل شفٹرز دیا گیا ہیں اگر اس کی رائٹ سائیڈ پہ دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس انجن سٹارٹ ہینڈ سٹاپ کا بٹن دیا گیا ہے میٹر میں بلکل سینٹر میں دیکھیں تو رائٹ سائیڈ پہ ہمارے پاس سپیڈو میٹر ہے اور بالکل سینٹر میں ہمارے پاس نوٹیفکیشن پینل ہے جو کہ ابھی ہمیں بتا رہا ہے ہمارا ڈور اوپن ہے لیفٹ سائٹ پہ اگر دیکھیں تو ہمیں ارپی ایم میٹر دیا گیا اور بالکل ٹوپ سائٹ پہ ہمیں کچھ گیجز دی گئی ہیں اگر ڈیش بورڈ کی لیفٹ سائٹ پہ دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ایسی کا ایک وینٹ دیا گیا ہے بڑا سا اس کے بعد یہاں سے ہم اپنی ہیڈ لائٹس کو اون اوف کر سکتے ہیں یہاں سے ہم میٹر کی بریٹنیس کو زیادہ کام کر سکتے ہیں اور اس کے بعد نیچے یہاں سے ہم اپنے پیڈلز کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ڈیش بورڈ کی اگر بات کریں تو کافی کروی اس کا ڈیش بورڈ ہے یہاں پہ ایک چھوٹی سی سپیس دی گئی ہے یہاں پہ بینگ اینڈ اور لفظن کی برینڈنگ کی گئی ہے جو کہ سپیکرز کا بہت بڑا ایک برینڈ ہے ڈیش بورڈ کے بلکل سینٹر میں دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں ایک ملٹی میڈیا دیا گیا ہے جس کے لیفٹ اور رائٹ دونوں سائٹ پہ بڑے سے ایسی کے وینٹس دیا گئے ہیں رائٹ سائٹ پہ یہاں پہ ہمیں چارجنگ پورٹ دی گئی ہے اس کے بعد نیچے یہاں پہ ہمارے پاس ملٹی میڈیا کے کنٹرول دیا گیا ہے نیچے ہمارے پاس کلائیمیٹ کنٹرول دیا گیا ہے لیفٹ سائٹ پہ ایک نوب دی گئی ہے فور ویل ڈرائیو اور ٹو ویل ڈرائیو کو انگیج کرنے کے لیے نیچے یہاں پہ ہمارے پاس ٹیلر بیک اپ کا اپنر اینڈ کلوزر ہے اس کے بعد نیچے یہاں پہ ایک سپیس دی گئی ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ ہمارے پاس ڈوال یو ایس بی پورٹس ہیں بلکل سینٹر میں ہمارے پاس ایک گئر بوکس دیا گیا ہے اس میں آٹومیٹک ٹرانسمیشن ہے اور رائٹ سائیڈ پہ ہمارے پاس یہاں پہ ڈوال گلاس ہولڈر دیا گیا ہے بلکل ٹوپ پہ اگر دیکھیں تو یہاں پہ ہم اپنی لائٹس کو اون اوف کر سکتے ہیں یہ سارے بٹن دیا گیا ہے اس کے بعد یہاں پہ کیبن لائٹس دی گئی ہیں یہاں پہ بٹن دیا گیا ہے جس سے ہم اپنی سان روف کو اپن اینڈ کلوز کر سکتے ہیں ابھی کے لیے اس کو اپن کر دیتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لائٹ آئے اب میں آپ کو بیک پسنجر کی لیک سپیس دکھاتا ہوں اگر بیک دور کی بات کریں تو اس میں بھی ہمارے پاس ایک پاور ونڈو کا بٹن ہے یہاں پہ کاربن فائبر کا ایک پورشن دیا گیا ہے یہاں پہ ویلکومنگ لائٹ بھی دی گئی ہے نیچے کچھ ہمیں سپیسز دی گئی ہیں یہاں پہ بوٹل ہولڈر ہے اور اگین یہاں پہ ہمیں ایک بڑا سا سپیکر دیا گیا ہے بینگ اینڈ اور لفظنگ کی طرف سے جس کے بورڈرز پہ کروم کی فنشنگ کی گئی ہے اگر اس کی لیک سپیس کی بات کریں تو یہ مور دین ایناف ہے میں نے آج تک جتنے بھی ریویوز کیا ہیں تو سب سے زیادہ لیک سپیس مجھے اس کی لگی ہے اور اس کی جو ہیڈ سپیس ہے وہ بھی مور دین ایناف ہے تو آپ ایزی لی اس میں ٹریلوینگ کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا بیک دیا گیا ہے بیک پسنجرز کے لیے یہاں پہ ہمارے پاس دول گلاس ہولڈر دیا گیا ہے جس کے بورڈر میں کروم کی ایک فنشنگ کی گئی ہے اس کے بعد نیچے لیفٹ اور رائٹ دونوں سائیڈ پہ ایسی کے وینٹس دیے گئے ہیں نیچے یہاں پہ ایک چارجنگ پورٹ دی گئی ہے جس کے لیفٹ سائیڈ پہ دول یو ایس بی پورٹس بھی دی گئی ہیں اس کے بعد اگر بیک سائیڈ کی بات کریں تو یہاں پہ وہ ٹیلر کو اپن اینڈ کلوز بھی کر سکتے ہیں ہم مینولی بھی اور گاڑی کے اندر بھی ایک بٹن لگا ہوا ہے اس سے بھی اس کے بعد اگر بیک فنشنگ کی بات کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس فیول ٹینک اپنر ہے یہاں پہ ایک ریپٹر کی برینڈنگ کی گئی ہے اور یہاں پہ اگین ہمیں ایک کٹ دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ فنشنگ میں دی گئی ہے اب اس کی بیک پر فائل کو ڈسکس کرتے ہیں لیکن اس کے لیے ہمیں گاڑی کو تھوڑا ساگے کرنا پڑے گا تو وہ ابھی کر لیتے ہیں اس کی بیک پر فائل کی بات کریں تو بلکل ٹوپ پہ یہاں پہ ایک بریک لیمپ دیا گیا اس کے بعد اگین جس کی پہنے پہلے بات کیا گیا ایک بیک سائیڈ پہ ونڈو دی گئی ہے ہمیں جس کو ہم اپنی برزی کے مطابق اپن اینڈ کلوز کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کا یہ جو بیک ریل ہے یہ کلوز ہے ابھی بیک پر فائل کی بات کریں تو بلکل سینٹر میں یہاں پہ فورڈ کی ایک برینڈنگ کی گئی ہے اور نیچے اس کے ایک کیمرہ دیا گیا ہے اس کی بیک میں اپن کر کے دکھاتا ہوں نیچے ایک بٹن لگا ہوا ہے اس کو پریس کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی اپن ہو جائے گا اس کے بعد نیچے یہاں پہ ہمارے پاس فوٹ ریسٹ ہے یہاں پہ نمبر پلیٹ کی اپشن دی گئی ہے اور لیفٹ اور رائٹ دونوں سائیڈ پہ یہاں پہ ہمیں ہکس دی گئی ہیں فارٹ وچن پرپس اور اس کے بعد اگین لیفٹ اور رائٹ دونوں سائیڈ پہ ہمیں سلنسر دیکھنے کو ملتے ہیں اس کا جو بیک بمپر ہے اس میں یہاں پہ ہمیں پارکنگ سینسر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اگر اس کی بیک لائٹ کی بات کریں تو کچھ اس طرح کا ڈیزائن ہے اس کی بیک لائٹ کا یہ ہمارے پاس ڈی آر ایل ہے اور یہ اس کا انڈیگیٹر ہے یہ نیچے ہمارے پاس اس کی جو ہے وہ لائٹ ہے اگر اس کے انجن کی بات کریں تو اس میں 3.5 لیٹر ٹوین ٹربو انجن آتا ہے اگر اس کے ٹور کی بات کریں تو اس میں 510 نیوٹن میٹر ٹورک آتا ہے اور اگر اس کے ہارس پاور کی بات کریں تو اس میں 450 ہارس پاور ہے اس میں دو باتیں مائنڈ میں رکھنے والی ہیں ایک تو یہ 31,000 کلومیٹر چلا ہوا ہے اور دوسرے نمبر پہ اس کا جو سٹیرنگ ہے وہ لیفٹ سائٹ پہ ہے یہ فورڈ ریپٹر ابھی بھی آٹو میکس پہ کھڑا ہے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیا ہے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں مزید ڈیٹیلز کے لیے ایک بات ڈسکرپشن دیکھ لیں